اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھک تھاگ ہونے آر اسپورٹ میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے کوئی یاد ہوگا کہ نومبر 2023 میں بابر آزم کے استفاہ کے بعد پاکستان کرکیٹ بورڈ نے ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے لیے شاہین شاہفریدی کو کپسان مقرد کیا تھا سابق کپسان بابر آزم نے ورڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناکس پرفارمنس کے بعد 15 نومبر کو تینوں فارمنس کی قیادت سے صفحہ دے دیا تھا تو دوستو پاکستان کرکیٹ ٹیم کا کپسان ایک بار پھر تفیل ہونے کا امکان ہے جی ہاں دوستو ٹی ٹوئنٹی کپسان شاہین شاہفریدی کی کپسانی خطرے میں بڑھ گئی آئندہ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے لیے انہیں عوضے سے ہٹایا جا سکتا ہے ذرائع کے مطابق پاکستان کرکیٹ بورڈ میں شاہین شاہفریدی کو ہٹائے جانے کی تجویز پر غور ہے نئے ٹی ٹوئنٹی کپسان کے لیے محمد رزوان بابر آزم اور پاکستان سپر لیگ کے چیمپین ٹیم اسلام آباز یونیٹڈ کے شاداب خان کے نام پر مشاورت جاری ہے نئے ہیڈ کوچ کے لیے اسلام آباز یونیٹڈ کے ہیڈ کوچ مائک اور نیوزیلنڈ کے لگ رونکی کے نام بھی زیرے غور ہیں یاد رہے کہ نومبر دوہزار دیس میں بابر آزم کے استفاقے بعد پاکستان کرکیٹ بورڈ نے شاہین شاہفریدی کو کپتان مقرر کیا تھا جی دوستو امید کرتے ہیں آپ کی آج کی ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں